بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ایکسل کے تین انتہائی شاندار ٹیپس این ٹرکس کی آپ سے میں نے بات کرنی ہے سب سے پہلا کہ انٹر کا بٹن ایکسل میں کیا کے کام کرتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر کہیں آپ کے پاس بلینک سپیسز ہیں ان کو فیل کیس طرح سے کرنا ہے اور تیسری بات کہ روز کو کولمز میں کس طرح کیا جاتا ہے یا ٹرانسپوز کیسے کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ انٹر کے حوالے سے انٹر کا ایک تو آپ کو فنکشن سب کو ہی پتا ہوگا کہ ایکسل میں جو ایکٹیو سیل ہے جس سیل میں ہم کام کر رہے ہوتی ہیں جو سلیکٹ ہے اس کو ایکٹیو سیل کہتے ہیں جیسی آپ انٹر پریس کرتے ہیں دیکھیں یہ نیکسٹ موو ہوتا رہتا ہے نیچے کی طرف اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ داؤن موو نہ ہو رائیڈ پہ ہو یا لیفٹ پہ ہو یا آپ پہ ہو تو پھر اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے دو طریقے کار میں آپ کو بتانے لگوں پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس آفیس بٹن میں آئیں یہاں ایکسل آپشنز میں آئیں یہاں ایڈوانس میں آپ آکے دیکھیں یہ آفٹر پریسنگ انٹر موو سیلیکشن کہاں یہ رائیڈ آپ لیفٹ یہ سارے آپشن ہیں میں یہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی آپ کر لیجئے گا میں رائیڈ کرتا ہوں جیسے میں نے رائیڈ کر کے یہاں سے اکے کیا اب میں دیکھیں انٹر پریس کرتا ہوں تو میرا یہ کرسر رائیڈ شائیڈ پہ موو ہوتا ہے تو اس طرح کر کے اسی طرح آپ کو بھی جائے جا سکتا ہے لیکن آپ کے لئے ایک اور بھی آپ شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں آپ شیفٹ کے ساتھ انٹر پریس کریں تو دیکھیں آپ کا کرسر اوپر کی طرف جائے گا شیفٹ پلس انٹر کریں گے تو شیفٹ کے ساتھ آپ کا جو کرسر ہے وہ اوپر کی طرف موو کرے گا دو باتیں ہوگی تیسری بات ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے لکھا The Elite Academy Let's say میں نے یہ لکھا دیکھیں میرا یہ سیل میں پورا نہیں آیا میں اگر یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے میں جو کچھ لکھوں ہوں اسی سیل میں نیچے سے نیچے چلتا جائے ایک ہی سیل میں پورا کنٹینٹ آ جائے اور اس طرح مجھے اس کو آٹو فیٹ بھی نہ کرنا پڑے یعنی کہ اس میں یہاں پر بریک لگ جائے ایس پوز کر لیں کہ میں یہی یہی سارا کچھ سے یہاں پر لکھوں تو میں نے لکھا کہ The Elite میں چاہر ہوں یہ Elite کے بعد نیچے اسی سیل میں آ جائے تو پھر اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے Ald Enterprise کرنا ہے دیکھیں ALT ENTER کیا ہے The Elite اب میں یہاں لکھ دوں Academy پھر ALT ENTER کروں تو پھر میں لکھ دوں خافظہ بات اس طرح کر کے میں یہاں سے ALT ENTER کی مدد سے یہاں اپنے ایک سیل میں اس کو مجھے تیکس ریپنگ یا ریپ تیکس یہ آپشن دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے خموم میں آتی ہے تو یہاں سے آپ ریپ کر سکتے ہیں تو تین باتیں ہوگی کہ ایک تو آپ اپنے کرسر کو انٹر پریس کرتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آتا ہے دوسرا شیفٹ کے ساتھ انٹر پریس کریں تو اوپر کی طرف جاتا ہے اور اگر ایک سیل میں آپ کو ریپنگ کرنی ہے ٹیکسٹ کی تو اس کے لیے ALT ENTER ہے چوتھی بات ہے انٹر کے حوالے سے کہ اگر آپ یہ ایک سیل میں ہے اور آپ اس سیل کو چاہ رہے ہیں کہ میں انٹر کا وڈر تو پریس کروں لیکن یہ میرا کرسر اگلے سیل پہ نہ جائے تو پھر اس کے لیے آپ نے کنٹرول انٹر کرنا ہے دیکھیں میں یہاں کنٹرول انٹر کرتا ہوں جیسے میں نے کنٹرول انٹر کیا یا آگے نہیں کیا مجھے سپوس کرنے اس کا سائز بڑھانا ہے یا سائز چھوٹا کرنے ہے یا مجھے اس کا کلر چینج کرنے ہے کچھ بھی ہے میں یہاں سے کر سکتا ہوں کنٹرول انٹر ایک تو یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ویلیو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیلیکشن میں سارے سارے میں جو سیلز ہیں سپوس کرنے میرے یہ اتنے درے سیلز ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی ایک ویلیو میں لکھوں اور وہ سب میں آ جائے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سیلیکشن کر کے کسی ایک سیل میں سپوس کرنے میں یہاں 500 لکھ دیتا ہوں یا سیلیکشن کر کے تو میں یہاں کیا کرتا ہوں 500 لکھ دیتا ہوں جیسے 500 کیا کنٹرول اینٹر کیا دیکھیں سب سیلز میں ایک ہی ویلیو بار بار آگی تو کنٹرول اینٹر سے آپ اپنی سیلیکشن کو اس طرح سے فیل بھی کرشکتے ہیں کسی ایک ڈیزائیڈ ویلیو سے یہ بات ہوگی اس کے علاوہ لاسٹ میں کنٹرول اینٹر کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویلیو خالی رہ گیا اور وہ آپ فیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے اسپوز کرنے یہ سیلز خالی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول کی مدد سے ان سیلز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے کنٹرول کا بڈن دبائی رکھنا ہے اور اس کو سیلیکٹ کیا اس کو کیا اس کو کیا اور اب کسی ایک میں میں زیرو لکھ کے کنٹرول اینٹر کروں گا تو دیکھیں میرے سارے جتنے بھی سیلز خالی تھے ان سب میں زیرو فیل ہو گیا تو کنٹرول اینٹر آپ کے بلینک سیلز میں زیرو فیل کرنا ہو لیکن سیلیکشن کر کے کنٹرول کے ساتھ ان سیلز کو سیلیکٹ کر کے کسی ایک سیل میں آپ ویلیو لکھتے ہیں تو وہ سب کے سب سیلز کو فیل کر دیتی ہیں میں اسپوز کر لیں کہ یہاں سے زیرو کی بجائے یہاں سیکس ہنڈر لکھ دیتا ہوں تو اب میں کنٹرول اینٹر کروں گا دیکھیں سب میں سیکس ہنڈر ہی آگئے تو کوئی بھی ویلیو آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ بلینک سیلز میں لکھنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہوگی اس کے علاوہ دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو بلینک سیلز ہیں ان کو فیل اور کسی طریقے سے کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا یہاں پر بھی اگر اس طرح سے آپ کو کوئی بلینک سیلز کروانے ہے ملٹیپل تو آپ پہلی بات ہے کہ اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایف فائی پریس کریں جیسے ہی آپ نے ایف فائی پریس کیا یہ کہ آپ کے بس ونڈو آگئی یہاں سپیشل میں آجیں اس کے بعد بلینک سیلز میں آجیں اوکے کریں اب یہ یہاں کسی ایک سیل جو آپ کا پہلہ ہے وہ آلیڈی یہاں سیلیکٹیڈ ہے آپ نے اس ایک ورڈو لکھنا ہے اور کیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو اس سے اوپر ہوگا تو یہاں اس سیل کو مکلک کر کے جیسے ہی کنٹرول اینٹر کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس سارے کے سارے اوپر والے ڈریک ہوگے نائنھ والے میں نائنھ آگے ٹینھ والے میں ٹینھ آگے تو اس طرح کر کے بلینک جتنے بھی آپ کے سیلز ہیں ان کو آپ اس طرح سے فیل کر سکتے ہیں تیسری بات ہے کہ روز اور کولمز کو ٹرانسپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں اس کو میں نے کنٹرول سی سے کاپی کیا اور میں یہاں پر جا کے کیا کروں گا پیسٹ سپیشل یہاں سے بھی آپ لاسکتے ہیں پیسٹ سپیشل دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا آپشن ہے تو پیسٹ سپیشل میں سے ٹرانسپورٹ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کنٹرول آلٹ وی بھی اگر آپ پریس کریں نا تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کنٹرول آلٹ اور وی جیسے میں نے پریس کیا دیکھیں ہاں بندو آگی اس میں بھی میرے پاس ٹرانسپورٹ کا آپشن ہے اس پر جا کے آپ نے اکی کر لی میرے خیال سے آپ ٹرانسپورٹ کافی یوسفول ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تھینکس فار واشنگ